اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بھگار کرکٹ فی آپ کے ساتھ بہت بڑی اپ ڈیٹ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کیا محمد آمیر کی کال گئی ہے شاہین شاہ افریدی اور ہارس روف کو تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اس کے علاوہ انڈیا نے بھائی سارا کریڈٹ جو ہے وہ دے دیا ہے شاہین شاہ افریدی کو صرف دو اوورز کی بدولہ تھی شاہین شاہ افریدی نے انڈیا کو چوکا دیا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا تو جیہاں دوستو جو کال کا سینگ نکل کر سامنے آ رہا ہے کیا شاہین شاہ افریدی اور ہارس روف کو محمد آمیر نے انڈیا والے میچ کے لیے کال کی ہے تو دوستو کچھ حقیقت اس طرح ہے کہ ابھی تاک محمد آمیر نے کال نہیں کیا ہے شاہین شاہ افریدی کو لیکن ٹی ٹوینٹی بارک اپ دو ہزار اکی سے پہلے میچ سے ایک دن پہلے شاہین شاہ افریدی کو محمد آمیر نے کال کی تھی کہ آپ نے کس طرح وہاں پہ بال ڈالنا ہے وہ میچ تو آپ کو پتہ ہے دوبائی کے اندر تھا دیفرنٹ کنڈیشن تھی لیکن یہ میچ ہونے جا رہا ہے ایم سی جی میل برون کٹر گراؤنڈ کے اندر نہ تو جہاں پہ کوئی ڈیو کا فیکٹر ہوگا اس کے علاوہ چاروں کونوں سے جیہ سٹیڈیم جہاں وہ ٹھکا ہوا ہے باندھ ہے صرف اوپر اس کا چھاتی کھولا ہوا ہے تو جیلے کہ ڈیفرنٹ سیچویشن ڈیفرنٹ کنڈیشن تو یہاں پر رہنے والی ہے لیکن شاہین شاہ افریدی کو ابھی تک کال نہیں کیا محمد آمیر نے ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں آمیر کوئی اپنا مشورہ جاہو شیئر کریں شاہین شاہ افریدی کے ساتھ اس کے علاوہ ہارس روف کو بھی ٹپس وہ پہلے دے چکے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں وکراند گپتہ کی تو بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس کا کہنا ہے کہ اس بندے کے اندر دم ہے ہلا کے راکھ بھی ہے صرف دو اوپر ڈالے بہت زیادہ بہتر ایک آنمی رہی ہے شاہین شاہ افریدی کے دو اوپر میں صرف سات رہنز دی ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان پلان نہیں تھا کہ انگلے کے خلاف پاکستان میں جیتا اگر پلان کا حصہ جیت ان کا حصہ ہوتی پلان کا تو شاہین شاہ افرید دو کے بجائے چار اوپر ڈالتے ہارس روز سے بول کرواتے وسیم جینور سے کوپلیٹ آور کرواتے لیکن ان کا کہنا ہے کہ شاہین شاہ افریدی نے جو ہے وہ جادو تا پناہ شروع کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو دار تھا وہی نظر آرہا ہے شاہین شاہ افریدی کا جو بول ہے وہ حل رہا ہے وہ اندر آرہا ہے شاہین شاہ افریدی کا بول اور بہت بڑا خطرہ ثابت ہونے جا رہے ہیں شاہین شاہ افریدی انڈیا کے لئیے